السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمعیدی کہ آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچ کی ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی خبریں جبکہ آپ کے لئے ضروری ہیں جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں گرفتاری کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے کافی زیادہ خطرنا خبریں آ رہی ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہیں کیونکہ اس خبروں کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی جوب بھی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے بینے طریقے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب پلنے اور ساتھ ساتھ والے لیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے آپ کو جو آپ کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے اور بھی جو بڑی بڑی خبریں ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے کہاں پہ کہ اللہ ساری چیز آپ کو ملتی رہے ہیں سب سے پہلا ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتانے والے ہیں کہ ابھی جو کوپریٹی سوسائیٹی ہیں کوئیت کے اندر ان سے لگ بگ جو جمعیہ مارکٹ ہیں ان سے ایک سو پچاس ورکر کو جو اچھی سیل لی اٹھاتے ہیں اچھی پوشٹ پر بیٹھے ہیں تو پرواسیوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ جو ہے کوئیتی لوگوں کو رکھا جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تو اب آجتہ آجتہ ہر فیلڈ سے جو ہے لوگوں کو نکال کے بھیجا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کوئیتی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ اگلی خبر کی تو جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے لیبر ورکر کی کوئیت کے اندر بہت زیادہ کمی ہے اگر بات کریں آپ پہ ویزا کونسی گھنٹی سے چال ہوا ہے لیبر ورکر کا اور کونگونسی لوگ آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اگر لیڈیس کی جو خدامہ میں کام کرتے ہیں تو اس ٹیم پہ بہت زیادہ کمی ہے لوگ وہاں پہ کم آ رہے ہیں اور ویزا بہت کم کنٹیوں کا اوپن ہے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں لگ بگ چار لاکھ سے زیادہ خدامہ کی کوئیت کے اندر کمی ہے اور ابھی چار لاکھ سے زیادہ خدامہ کوئیت کے اندر آنے والی ہیں اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ کس کس کنٹری سے ابھی خدامہ آ رہی ہیں تو یہاں پر انڈیا سے خدامہ ابھی آ رہی ہیں اور یہاں پر ہم بات کریں گے انڈیا کے بعد میں سری لنکا سے خدامہ آ رہی ہیں باقی اگر بات کریں نیپال بنگلہ دیس فلیپنز وغیرہ ان سے کوئی بھی خدامہ کوئی بھی ورکر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں کے ویزا بھی خدامہ کے بند ہے اور بات کرتے ہیں مردوں کی جو گھر خادہ میں کام کرتے ہیں تو تین لاکھ سے زیادہ مردوں کی ضرورت ہے جو لوگ قویت کے اندر آ کے کام کریں گے اور اس طریقے سے یہ کمی بہت جلد ہی ہو سکتا ہے دور ہو جائے اور اس پر کافی زیادہ چنتہ جتائی جاری ہے اور آنے والے وقت میں جتنی بھی کنٹیوں کے ویزا بند ہیں جو خدامہ وغیرہ کے جو لوگوں کے تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بہت جلد سے جلد ویزا اوپن کر دیا جائے اور لوگوں کو آنے کے لیے جلد سے جلد جو ہے الگلگ کنٹیوں سے کونٹیکٹ وغیرہ اور الگلگ کنٹیوں سے سمجھوتا ہو جائے یہاں پہ انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں لیکن زیادہ خدامہ نہیں انٹریسٹ لے رہے ہیں جو لوگ ہیں مرد حضرات ہیں وہ ہی ابھی آ رہے ہیں انڈیا سے اب بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی آز بڑی امپورٹن خبر ہے کیونکہ ابھی جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک نیپالی بندے کو پکڑا گیا جو سراب کی فیکٹری چلا رہا تھا اسے پکڑ کے آگے کاروائی کے لیے بھیجا گیا اس سے پوچھتا چھوڑی ہے کہ بھئی اور کہاں کہاں پہ لوگ تیرے کونٹیکٹ میں کون ہے کون نہیں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب یہاں پہ جو یا تیات یعنی کہ جو لوگ انٹری ایکزٹ کرتے ہیں قویت کے اندر اگر دیکھا جائے سیلی بھیجنے والے اور یاترہ کرنے والے بہت زیادہ کم لوگ اس سالوں میں ہوئے ہیں اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ دوہزار بائیس کی تو چار بلین جو کیڈی تھا اس کا خرچائے تھا یا تیات میں یعنی کہ جو لوگ ائرپورٹ کے ثروہ آتے جاتے ہیں اگر بات کرتے ہیں دوہزار تیس کی تو اس ٹیم پہ بہت زیادہ کم آیا اس کے کئی گناہ کم آیا اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ جو سیلی بھیجی جاتی ہے تو اس سال بہت زیادہ کم سیلی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے تو ابھی جو ہے ان چیزوں پہ دیکھا جا رہا کہ بھئی یہ سیلی کم کیوں بھیجی جاری ہے اور یہ سارا چیز جو ہے اتنے یاتری کم کیوں سفر کر رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں جو یہ پابندی ہے وغیرہ لگوئی ہیں ان کو زلزل جو ہے ٹھیک کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ سفر کریں اور صحیح طریقے سے قویت کے اندر آئیں کام کاج کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کہنا ہے آپ نے ابھی تلک دوہزار تئیس کے اندر ابھی تلک کتنا پیمنٹ بھیجا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ ایک کا ہمیں بھی اندازہ پڑھے کہ بھئی آپ کتنا کمانے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو ویڈیو اچھا لگا آپ نے کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انڈیا کے اندر سمندری توفان جو ہے وہ آ رہا ہے اور ابھی یہ جو ہے گجرات کو چھو رہا ہے اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ آج شام تک گجرات سے نکل جائے گا راجستان وغیرہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ یہ توفان جو ہے وہ آئے گا لیکن اس میں کافی زیادہ خطرناک لاکھوں لوگ جو ہے اپنے گھروں سے چھوڑ چھوڑ گیا دوسری سیف جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جو سمندری علاقے کے کنارے ہیں یعنی کے سمندری کنارے ہیں ان لوگوں سے گاؤں کی گاؤں خالی کرا دی ہیں اور روڈوں پہ ہوایں بہت زیادہ لبک دو سو کلومیٹر پر دی اور اس کی ہوایں چل رہی ہیں اور جو ریپورٹر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ حالت خراب ہے اس ٹیم پہ کیونکہ ریپورٹنگ نہیں ہو پاری ہے اتنی خطرناک ہوا چلی ہے تو آپ کا اس کے بارے میں گیا کہنا ہے کمینٹ کر کے بتائیے اچھا لکھا وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں